اگر آپ گندہ آگے آج کے ویڈیو وردی کی امیادیم سے کچھ چ logs ہے پتہ چلات نےbaar ہی چھاتر وردی کی بارے Βبا ہم بتائیں گے تو ہے چھتر وردی نگلے استر میٹرک کے لئے دیکھو اٹھر میٹرک چھاتر گلی فورم شروع ہو گئے ہیں آپ کو پتہ راستان میں دو پرکار ہو گئے ہیں راستان میں دو پرکار کی اسکولرشپ ہوتی ہے ایک وہ سماجک علیان کے لئے ٹھیک ہے سماج کلیان کے لیے تو دو پرکار کرتے ہیں ایک تو سی ایم ایک سماج کلیان آپ کو پتہ ہے سی ایم کا فورم بھری جا چکے ہیں سی ایم کے لیے تو یہ اسکلرشپ بھری جا چکی ہے اب آتی ہے سماج کلیان کی تو سماج کلیان کے لیے چلے بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا تو آپ کیوں سنس یہ ہوں گے کہ سر پیس پوری ملے گی کون کون بھر سکتا ہے اس کے یوگتہ کیا ہے دستاویج کیا کیا سر اسی انتیمتی تھی کیا کیا ہیں اور تو یو جی پی جی بیڈ ان کے لیے سب کے لیے اچھاترورتی کن کے لیے نہیں ہے ان میں سے کون کون بھر سکتے ہیں فورم بوج کے لیے ہے گلز کے لیے ہیں آپ کے ڈاؤٹ ہوں گے بہت سے ہیں تو چلے کلیر کر دیتے ہیں آج سب ہی ڈاؤٹوں کو اور اچھاترورتی فورم کون کون بھر سکتا ہے اس کے بارے میں سمپون جان کر لیتے ہیں اوکے تو چلے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پاس فورم ڈیٹ کہ فورم کی ڈیٹ کیا ہے تو فورم کی ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پندرہ سپٹیمبر پندرہ سپٹیمبر سپٹیمبر سے سات نومبر تک اور وہ بھی دو جار تیس ٹھیک ہے تو پندرہ سپٹیمبر سے سات نومبر تک یہ فورم بھرے جائیں گے کہاں سے بھریں یہ بات آپ پتہ ہے یہ ہوتا ہے ایک پورٹل کھولتا ہے جس میں چھاترورتی پورٹل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پورٹل چھتی پورٹل کھولیں گے تو وہاں پر چھاترورتی فورم کے لیے آپ کو مل جائے گا اتر میٹرے کا فورم یا پھر آپ بھروا سکتے ہیں خود سے گلتی ہو بھی جائے فیس کا معاملہ ہے آپ کو واپس فیس لینی ہے اور چھاترورتی ہے تو کیوں رسک لے تو آپ کام پر جانا امیتر پر جانا اور امیتر سے آپ فورم بھروا لینے تو ایس 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 ایڈ کے مادیم سے وہ ایش ٹی پورٹل میں دیا رہتا آپ کو کی اتر میٹرک کے لیے ہے یہ سی ایم کے لیے الگ الگ چھاترورتی کے فورٹل رہتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے تو فورم ڈیٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ لاش ڈیٹ کتنی ہے سات نومبر شروع ہو رہے ہیں پندرہ ستمبر سے اوکے کان سے بھرے ایس 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 ا دیارتی بھریں گے ایسی اور ایسٹی کے سبی وی دیارتی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہی راجستان کے وی ریگولر وی دیارتی وی ریگولر وی دیارتی چاہیں وہ پرائیویٹ سے ہو یا پھر گورنمنٹ کولے سے ٹھیک ہے چاہیں تو پرائیویٹ سے ہو چاہیں گورنمنٹ کولے سے ریگولر وی دیارتی وہ جو یا پھر چاہیں وہ یو جی کر رہے ہو یا پھر پی جی کر رہے ہو وہ سبی وی دیارتی ہی فورم بھر سکتے ہیں UG PG کر رہے ہیں وہ سبھی ویدیارتی فورم بھر سکتے ہیں اس سے پہلے بتا دو کہ یوگیتہ کیا ہے یوگیتہ میں دیکھو UG UG جو UG کر رہے ہیں چاہیں PG کر رہے ہیں چاہیں BAD کر رہے ہیں چاہیں BSTC کر رہے ہیں یا پھر ITI کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویدیارتی فورم بھر سکتے ہیں UG PG میں تو آپ کو پتا ہے کیا کیا گئی BABCOM تو آئے گی BABACBCOM آگئی ٹھیک ہے تو یہ ویدیارتی جو ریگلر ویدیارتی ہیں اور SCST کے ویدیارتی ہیں SCST کے علاوہ بھی فورم بھر سکتے ہیں اسے نہیں کہ SCST بھریں گے نہیں SCST کے علاوہ بھی فورم بھر سکتے ہیں وہ کون کون بھریں گے وہ میں بات بتا دیتا ہوں تو ایک آپ کے ڈاؤٹ ہوگا سر کی BSTC کا سر بھی ریجلٹ آیا نہیں ہے تو ہم کیسے بھریں تو آپ کو ٹینسن نہیں لینا ہے کیونکہ لاش ڈیٹ کتنی ہے سات نومبر ہے اور سات نومبر تک یہ ریجلٹ آ جائے گا اس کے ٹھیک ہے سات نومبر سے پہلے ہی ریجلٹ آ جائے گا تو آپ فورم آرامس کو ٹینسن لینے کی بات نہیں ہے آپ کا فورم بھرا جائے گا کسی کا بھی نہیں روکا جائے گا ٹھیک ہے تو اب بھی ہم بات کر رہے تھے کی SCST کے علاوہ کون کون فورم بھر سکتا ہے ٹھیک ہے تو SCST کے علاوہ بتا دوں OBC والے فورم بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے OBC اور OBC کے کون سے ONLY پر BPL OBC کے BPL ایک ہوتا ہے SBC ایک ہوتا ہے EBC ایک ہوتا ہے ڈی این ٹی یہ SCST OBC کے BPL SBC EBC ڈی این ٹی یہ فورم بھر سکتے ہیں ریگولر ویدیارتی UGPG کے B&I ITI کے لئے یہ سبھی ویدیارتی فورم بھر سکتے ہیں یہ کٹیگری ہمیں نوٹیفکیشن میں دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اور بتا دوں یہ اتر میٹرکہ دیکھو اس میں مل گئے آپ نے اس پورٹر میں چھاتر ورتی پیپر لیس آویدن کرنے کے لئے پورٹر کا ورچول سبارم تو مطلب یہ پیپر کی کٹنگ ہے جس میں پیپر میں آیا تھا الور الور سے ہے تو اس کٹنگ میں پتا چلا بتا دوں کہ کون کون بھر سکتا ہے یا آپ کو کمپلیٹ ہوگا ریگولر ویدیارتی بھر سکتے ہیں ہاں اسی کے ساتھ ہی بوئج اور گلز بھر سکتے ہیں ٹھیک آپ کو پتا دوں بوئج فی گلز بوٹھ اپلائی بوئج اور گلز دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ کٹنگری ہمیں کون کون سی کٹنگری دوبارہ دیکھ لو ایس سی ایس ٹی او بی سی بی پی ایل ایس بی سی ای بی سی ڈی این ٹی یہ ہمیں کٹنگری دکھائی دے رہی ہے نوٹفکیشن میں تو یہ فرم بھر سکتے ہیں ایمپورٹنٹ بات کیا ہے اگر دیکھئے اتر میٹرک کے لئے آپ کو یہ انگلیس میں نہیں سمجھ میں آگا تو میں ہندی میں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے کہ ڈھائی لاکھ روپے تک وارشی کا آئی سی ماہ ہے کس کی ڈھائی لاکھ روپے تک وارشی آئی سی ماہ ہے اونلی ور ایس سی ایس ٹی کے لئے آئے پرمان پتر میں ٹھیک ہے جن کی آئے پرمان پتر میں آئے پتر میں آئے پرمان پتر میں جن کی ڈھائی لاکھ روپے ایس سی ایس ٹی کے لئے ہے بتا دوں او بی سی کے لیے یاد رکھنا آئے پرمان پتر میں ڈیڑھ لاکھ سے کم ہونے چاہیے انکم کبھی آپ بھر دو ڈیڑھ لاکھ سے اوپر تو آپ کو نہیں ملے تو او بی سی وہ سترہ انیہ کٹیگری ہیں اس میں سترہ انیہ کٹیگری لکھ رہے ہیں جس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے سے کم ہونے چاہیے ایسی ایسٹی کے لیے ڈائی لاکھ روپے کے لیے ویلیڈ ہے لیکن او بی سی کے لیے وہ انیہ سترہ کٹیگری کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے سے کم ہونے چاہیے آئے پرمان پتر جاب وہ بھرنے جاؤں آئے پرمان پتر جیسے آپ لینے جاؤں تو وہاں پر بھرو گے اس میں پوچھے گا آپ کو کہ انکم کتنی ہونی چاہیے تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ سے تو کم ہی بھرنی ہے ٹھیک ہے تو او بی سی کے لیے ان کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے سے ڈیڑھ لاکھ سے تو کم ہی ہونی چاہیے تو انکم آپ ڈیڑھ لاکھ سے کم یہ بھریں دوبارہ بتا دیتا ہوں پھر سات نومبر ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ انہیں دیکھو انہیں سترہ کٹیگری بتائی تھی میں نے ابھی آپ کو یہ انہیں سترہ کٹیگری وہ کون کون سی ہے تو وہ دیکھو اس پیپر کی کٹنگ میں دیکھو گے نا آپ ہیں تو آپ کو دیکھ جائے گا ایک منٹ ہے کتے گیا ہاں دیکھو ان اس میں دیکھو نیچے گرین میں دیکھو اس میں لکھ رکھا ہے کہ بی پی ایل آپ کاٹ دھارکی پتری جو بی پی ایل کے ان کے پتر پتری اور انتیوں دے کاٹ دھارکی پتر پتری ہے نا پتر پتری پتر اسٹیٹ بی پی ایل کے کاٹ دھارک ہے انات کے بالک والی کا ودوہ خود یا پھر ان کے ودوہ کی پتری و پتر ٹھیک ہے طلاق صدہ مہیلہ کے لیے طلاق صدہ مہیلہ کے پتری ہو پتر ہو ان کے لیے تو انیا کوئی بھی disability ہو ان کے لیے کیا ہوتا ہے وہ سترہ کٹگری ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کے انکم آئے رکھی گئی ہے جبکہ آئے پرمان پتر میں ہمیں ڈیڑھ لاکھ روپے سے کم ہے ویسی والا تو ویسیس کر دھیان رکھنا اور اسی اسٹی کے لیے ڈائے لاکھ روپے کے لیے انکم رکھی گئی تو آئے پرمان پتر بنوائے ہیں تو دھیان دینا گوھر سے آپ سبھی اپنے دستاویج اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ دستاویج کیا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو دستاویج بولے تو ڈوکومنٹ کیا کیا چاہیے تو آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو بھی دیارتی فورم بھرنے جا رہا ہے ہے نا جو چھترورتی کے لیے پلائی کر رہا ہے اس کے فوٹوگراف خود کی کاشٹ کی جاتی پرمان پتر کی آپ کو آف سکتا ہے کیونکہ کی راجستان کے لیے یہ اونلی فور ہے نا تو راجستان کے لیے تو بھائی کاشٹ مانگے گا ہے نا کاشٹ اور اسی کے ساتھ اس نے دو مثال نہیں لکھا ہے نا وہ اس لیے بول رہا ہوں میں ایک تو کاشٹ کا اور ایک ہوتا ہے مول نواز بولے تو کیونکہ اب مول نواز راجستان کے ہونے چاہیے تو دو مثال مانگے گا مول نواز تو مول نواز ہونا چاہیے جاتی پرمان پتر ہونا چاہیے انکم شرٹیفکٹ آ گیا اپنے پاس آئے پرمان پتر ہونا چاہیے آئے پرمان پتر ایک منٹ ہے یہ ہے آئے پرمان آئے پتر ہونے چاہیے آپ کے پاس دوسرا ہے آدار کارڈ ہونا چاہیے ٹین ٹویل کی مارک شیٹ بھی ہونی چاہیے تو ابھی بتانے یو جی پی جی کے لیے یہ تو تو ٹین ٹویل کی ہوگی ڈائریٹ تھوڑی کولیج کرو گے پہلے تو ٹین ٹویل کی ہوگی اوریجنل فی ریشیفٹ اب فیس کی بتا دیتا ہوں ماں آپ کو ایک منٹ ہے نا فیس کا کچھ کیا ہوتا ہے اس میں اس بار جو فرم میں جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے نا فیس ریلیٹڈ لوزار تیس چوبیس میں جب فیس ریلیٹڈ آپ کو پتا ہے کہ ہم کولیج میں جب فیس ہوا زمان کرواتے ہیں کولیج میں جب ایڈعم سر لیتے تو آٹھ ہم سے فیس لیتے ہیں کس کی فیس لے لیتے ہیں آٹ پر کر کے لیتے ہے نامانکن پر سلک لے لیتے ہیں وکا سلک لیتا ہے اس پرکار آٹھ پرکار کے ہم سے فیس لیتا ہے ہم سے کم یا اگر جاتا لگا لے نا اس میں فیس میں کیا بہت برگا جتنی بھی آپ کے پاس فیس لی گئی ہے نا چھوہ پہلے دوسری تیسری چاہیے 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 آپ کے پاس ہے نام آنکن سلکلی ہو گئی ہے لائیبریان سلکلی ہو گئی ہے ویکاس سلکلی ہو گئی ہے یہ کوئی بھی سلکلی ہو گئی ہے تو چار پانچ یہ آڈ تک ہے نا کچھ بھی ہیں ان سبھی کو ایڈ کرے گا وہ ایڈ بولے تو ان سبھی کو جوڑ کر آپ کی جتنی فیس بنتی ہے اس کو ٹوٹل کر کے آپ کو وہ ریٹن کرے گا ٹھیک ہے اس کے مادیم کہہ مطلب کی آڈ چاہیے آپ نے چاہیے تو سی ایم میں تو کیا تھا اپنے پاس یوجنا میں کتنی بدو چاہیے ایک لاکھ آپ کی ساہت وہ ہوتی ہو لیکن آپ کو ماترہ کتنی ملتی تھیapaんجاar سال کی پانچزاری ملتی تھی اس میں چاہیے آپ نے کتنی فیس بھری ہو چاہیے آپ کی کی ایک لاکھ ہو یا ستائیساہزار بیساہ rất دار جتنی بھی ہو لیکن سی اے میں تو پانچزار ملتی TIK اتر satisfying میں کیا ہے ہاں اتر when trick میں ہم جس میں یہ جو包括 ہم فیل کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ نے جتنی فیس جمع کری ہو آپ کو فل ریٹن ملتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے بی ایس ٹی سی وہ بیڑ والوں کے لیے بیڑ والوں کے لگ ستہائیس اٹھائیس ازار روپے فارم وہ لیتے ہیں کولیج والی ستہائیس اٹھائیس ازار لیتے ہیں سیمیشٹر کے تو آپ کو ایک پوری فیس ریٹن ہوگی ٹھیک ہے گبرانے کی بات نہیں ہے اتر میٹری کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو جتنی فیس آپ نے کولیج میں جمع کی ہے آپ کولیج والے لیے ہیں اتنے کی اتنے آپ کو ریٹن ہو جائے گی تو فیس کا ہی بھی شیز کر دیا رکھنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈوکومنٹس اچھے سے ویریفائی کر کے آپ کو اچھے سے فارم فیل کروانا ہے اگر پوری فیس لینی ہے کیونکہ سی ایم میں تو چلو پانچ ہزاری دیتا تھا وہ آپ کو پتہ ہو اس میں تو پوری کی پوری ریٹن ملتی ہے فائدہ یہ ہے تو اچھے سے ویریفیکیکیشن اچھے سے نوٹیفیکیشن پڑھنا اچھے سے ایم میں تروال بجھا کے اور اپنا فارم فیل کروانا ٹھیک ہے تو اس میں فیقہ کیا اسٹرکچر ہے کہ آپ کی جتنی بھی فیس لگی ہے کولیج میں آپ کو واپس ریٹن کر دی جائے گی چاہیے وہ ستائیس ازار ہو چاہیے پچاس ازار ہو کتنی بھی ہو آپ کو وہ واپس کر دی جائے گی ٹھیک ہے ڈوکومنٹس بات کر لیتے ہیں اگلا اوریجنل فیڈی شیپٹ ہوگا کوپی اور بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ خود کا بہتر ہوگا کیونکہ آسانی ہوگی ان کو بھی بیجنے میں اور جتنے بھی روپے لگا ہوں ان کو بھیجنے میں اور تاکہ کہ آپ کو پریس آنے نا کس کا ہے بھائی روپے کا یہ ہم روپے کے لئے تو کر رہے ہیں یہ سب اور آپ نے بینک ڈیٹیلی گلت بھر دی آپ کو بینک آپ نے کسی اور کا بھر دیا مان لو تو کیا فائد اس لئے خود کا بینک ڈیٹیل بھرو تاکہ کی ٹیم سے روپائیں وہنا دکھت ہو سکتی ہے پھر کبھی اور فورم بھرو گے کوئی اور فوٹو کوپی کبھی بینک والوں کے کبھی میتر والوں کو چکر لاغ ہوگی اس سے بہتر ہے کہ بینک ڈیٹیل اچھے سے بھرنا خود کا ہونا چاہیے خود کا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ رہا آپ کو مون نماز ٹھیک ہے جس کو پاس بی پی ایلو کی کوئی او بی سی والوں کے لئے کیا مانگ ہے بی پی ایلی مانگ ہے او بی سی نا تو بی پی ایلو بی سی والے بی پی ایل اور ڈیسی بیلیٹی سرٹیفیکٹ جو ڈیسی بیلیٹی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں دیویانگ ہے نا تو ان کے لئے ڈیسی بیلیٹی سرٹیفیکٹ ہے یا پھر ہم نے ابھی بتایا تھا کہ جو بی دعا ہے ان کے لئے ان کا وہ سرٹیفیکٹ لگے گا تو یہ دستاویج تھے تو دستاویج اچھے سے اپنے بینک ڈیٹیل اچھے سے بھرنا اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور بتا جاتا ہوں جیسے آپ نے فارم فلک ہے نا تو کولیج میں جا کر کیا ہوتا آپ کا بائیو میٹریک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بائیو میٹریک کیا ہوتا ہے بولے تو بائیو میٹریک ہوتا ہے کہ آپ کو منت میں ایک بار کیا ہوتا ہے اٹینینس دینی ہوگی منت میں ایک بار منت میں ایک یا دو بار آپ کو کیا دینی ہوگی اٹینینس اپنی وہاں پر بائیو میٹریک ہوتا ہے بائیو میٹریک مطلب ہوتا ہے کہ سی منتر پہ جاتے ہیں تو گوٹھا لگواتا ہے وہ سینسر پہ لال لال پہ ایسے بائیو میٹریک ہوتی ہے سیمپل ہے نا ٹھیک آپ کو اون لائن لگنے لگایا پہلے سائن کرواتے تھے اب گھٹا لگواتے ہیں انگوٹھا گھٹا بولے تو انگوٹھا لگواتے ہیں ٹھیک ہے کون آہ سائی میں دوبوکی نہیں ویسے اون لائن ہوتا ہو ٹھیک ہے تو بائیو میٹرک ہوتا ہے جسے آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہیں تو منٹ میں ایک دوبار کروائیں کہ جیسے آپ نے فرم فلکیا ہے تو کولیج ویجیٹ ضرور کرنا آپ کو یہ بتا دوں کہ کولیج میں جانا جروری ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے فرم فلکیا ہے اس کا تو کولیج میں جا کے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ سربائیو میٹرک کرنا ہے میں مجھے اور میں نے اتر میٹرک کے لیے فرم اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے باقی آپ کو جو یہ جتنی بھی نوٹیفکیشن آتے ہیں یا پھر انیا کوئی بھی ریلیٹیڈ ہو اس کے لیے میں بتا دوں میں ٹیلی گرام میں سب یہ اپلوڈ کرتا ہوں اپنی جتنی بھی ڈیٹیلز آنے والی جوب کے لیے یا پھر جس کے لیے فرم فل کیے جائیں گے تو اس کے لیے جو بھی نوٹیفکیشن آتا ہے تو میں ٹیلی گرام میں ڈال دیتا ہوں تو ٹیلی گرام اگر جوئن کرنا آپ کو ٹیلی گرام کو گروپ تو ڈسکریپشن بوکس میں میں لنک پروائیڈ کروا دوں گا اور ساتھی پھر سے بتا رہا ہوں آپ سب کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اتر میٹرک تو ہم نے بتا دی فیس پوری مل جائے گی آپ کو کون کون بھر سکتا یہ بھی بتا دیا یو جی پی جی کے گورنمنٹ کولیج کے ریگولر بھی دیارتی ہیں یو جی پی جی بی ایڈ بی ایسٹی کے بی ایسٹی سیاہ آئی ٹی آئی کے لیے بھر سکتی ہیں کیوں کہ تاویج اور دستاویج بتا دیا چھاترورتی ساتھی دیام کون کون بھر سکتا ہے بوئی جو گلز دونوں ہی بھر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فارم ڈیٹ دوبارے یاد رکھنا پندرہ سی سپٹیمبر سے سات نومبر ہے ٹھیک ہے اور خود گیا نیمت بننا کان سے بھروانا ہے ایمتر سے بھروانا ہے ٹھیک ہے کبھی گلتی کر لو کیونکہ روپے کا معاملہ ہے اور ہم راجستان والے ہیں رشیز کر تو سارا کھیل روپے کا یہ کبھی گلتی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھا بتا دیا آپ کو لوکومنٹس کا اسپیسل دھیان رکھنا دستاویج کو ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی بہت اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یا اگر ویڈیو کا اچھا اچھا لگے اچھا لگے کیا آپ کے لئے جانکاری ہے تو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے کومنٹ کرنا کیونکہ آنے والے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں گے اس یوٹیوب چینل کے مادیم سے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور سیئر زیادہ سے زیادہ کرنا آپ کے بھائی بہن کوئی بھی ہیں چھوٹے بھائی بہن تو ان کو یہ ویڈیو بھیج دینا تاکہ وہ فارم فل کر سکیں پوری جانکاری لے سکیں تو شیئر کر دینا اپنے چھوٹے بھائی بہن یا خود بھی ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے تھینکیو آج کے لئے اتنا ہی بہت ہے اچھے ہزائی فارم فل کریں اور چھتر ورطی کا لاب اٹھائیں تھینکیو